بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا خوست عبدالکتی ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں حیدر جعفری صاحب اسٹرالوجہ ہیں علم العزاد کے ماہر ہیں آج ان کی ریسر جن سے ہے وہ تھوڑی سی مجھے بھی چونکہ دینے والی ہے کہ جی اسٹرالوجی کی روح سے بیسٹ مدرز کون سی ہیں کون سے بروج ایسے ہیں جن کی مدر جن سے بیسٹ ہیں وہ جعفری صاحب سے بھی پوچھیں گے ماں تو صرف کائنات میں اگر اللہ کا کوئی روپ ہے تو وہ ماں ہے وہ سب کی ماں ہے ماں ایک ایسا انرجی کا سورس ہے جو اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی کر جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چار بروج یا پانچ بروج ایسے ہیں یا چار بروج ایسے ہیں جن میں بیسٹ مدرز ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چار بروج کے علاوہ باقی مدرز جو ہیں وہ اپنی جو ہے کتا ہی کرتی ہے صرف بروج کن کے بچوں کے یا ماں کا بروج ماں کا اچھا ماں کا جو زارڈک سائن ہوگا یعنی وہ زارڈک سائن جو وہ خواتین خاص طور پر ہم سگریگیٹ کرتے ہیں میل اس میں جو ہے وہ زیادہ ہیں فیمل کے ہیں فیمل کے کریکٹریسٹکس ہیں جیسے فیمل جو ہے وہ نرشری یعنی کسی کی نرشمنٹ جو ہوتی ہے بچوں کو پالنا نشونما اس میں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں وہ ہسپیٹالیٹی میں بہت اچھی ہوتی ہیں نیچرل ہے نا اللہ نے ان کے اندر رکھا اسی طرح اللہ نے ماں کو ایک مامتہ سے نوازا ہے گو کہ مامتہ اور باپ کی شفقت یہ ایکولینٹ ہوتی ہے باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے بلکہ شاید بعض اوقات جو ہے نا وہ میند زیادہ باپ کر رہا ہوتا ہے عورت بھی کرتی ہے اس میں نہیں ہے لیکن جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ اس بنیاد پر اکبر کرتے ہیں کہ کون سے سٹار کی خواتین جب ماں بنتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی بدل لیتی ہیں اور پھر وہ ویسی ماں بنتی ہیں کہ جو بچوں کو بہت سپورٹ کرتی ہیں پھر وہ بچوں کی ٹریننگ میں کیا کام کرتی ہیں پھر بچوں کو آگے بڑھانے میں وہ کیا کام کرتی ہیں ان سب کو ہم دیکھتے ہیں پھر ہم جب پرشنٹیجز کی بات کرتے ہیں تو پرشنٹیجز میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بارہ کے بارہ سٹار میں ماں ہر حال میں ماں ہے وہ اللہ کا روپ ہے میں نے پہلی لائن نہیں شروع کی کہ اگر اس دنیا میں اللہ کا کوئی روپ ہے تو وہ ماں ہے لیکن ہر سٹار کی ماں کی انرجی ڈیفرنٹ ہو یعنی ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دی ہے ایک سٹار کی جو خاتون ہے وہ ماں بنتی ہیں تو وہ ٹرینر بہت اچھی ہوتی ہیں ایک خاتون کی جو ہےنا وہ ماں بنتی ہیں تو وہ دلیر بہت ہوتی ہیں بچوں کو دلیری سکھاتی ہیں ایک خاتون جب ایک سٹار کی ماں جب وہ بنتی ہیں تو وہ بڑی نیک اور بچوں کو دین کے قریب کرتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں سو ہر ایک کا ایک ڈیمنشن ڈیورسی فائی اس کی روشنی میں جب ہم اس کو آسٹرالوجی کو چک کرتے ہیں کہ بیسٹ ماں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی لوگ یہ جو ہےنا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر وہ کہیں کہ جی بس یہ سٹار کی خواتین ہیں تو یہ بیسٹ ماں ہیں تو ان سے شادی کرنی ہیں میری ماں کا یہ سٹار ہو گیا تو میری ماں بڑی زبردست ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نی اپنے بچوں کی شادی میں ہم لوگ بڑے خودگرز لوگ ہیں بیٹیاں شادیوں سے بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ہم خودگرزیوں کے چکر میں اپنا بہت کچھ خراب کر لیں اسی وجہ سے آزاب آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کمپیٹیبیلٹی میٹر کرتی ہے یعنی جب ہم کمپیٹیبیلٹی دیکھتے ہیں تو ہم یہ صرف یہ نہیں دیکھتے ہیں خوبیاں کس میں ہیں اور خامیاں کس میں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کریں آپ نے وہ زپ کے دندانے دیکھے ہوں گے بلکل وہ جب ایک دوسرے میں ایسے کر کے فٹ ہوتے ہیں تو زپ سمود ہو جاتی ہے اسی طرح زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اگر اتار چڑھاؤ ایک دوسرے میں بیٹھ جائیں یعنی ایک جذباتی ہے دوسرا نہیں ہے تو زندگی اچھی طرح گزر جائے گی دونوں جذباتی ہیں تو وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے دونوں اچھے لوگ ہیں تب بھی آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے دونوں نیگٹیف تو چلیں ہوں گے ہوں گے دونوں بہت اچھے لوگ ہیں تب بھی آمنے سامنے ایک کو کم اور ایک کو زیادہ ہونا پڑے گا زندگی کو چلانے کے لیے بلکل ایسا ہی ہے اس لیے زوری تھی پھر وہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو ہے وہ باقی ماں کیوں نہیں میں نے اپنے چینل پر کیا تھا تو یہ سوال آئے تھے تو میں نے سوچا آپ کے چینل پر کرتے ہوئے ذرا اس کے جوابات دے لو ہماری زندگی کا محور بھی تو ہماری ماں ہوتی ہے باپ ہوتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق سیکھا اپنے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد اور وہ بڑا صحیح سبق سیکھا ایاشی صرف باپ کے مال پہ ہوتی ہے بلکل حقیقت ہے اپنے مال پہ ایاشی نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے تو کہانیاں ہم نے بھی بہت سنی ماں کے بارے میں ہمارے نانا نانی دادا دادی سارے رشتے ہیں چاہ چاہ تایا سب لیکن ان کا موازنہ ماں اور باپ سے ہو نہیں سکتا وہ ایک ہی ہوتے ہیں بلکل ایسے تو بعض اوقات جنریشن گیپس آ جاتے ہیں یعنی جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں بڑا لائک ہوں یا میں جو گیجٹس چلا رہا ہوں وہ میرے والدین وہ گیجٹس نہیں چلا سکتے تو شاید میں بہت لائک ہوں حالانکہ اس کے پیچھے ان کی زندگی میں جو تجربات ہوتے ہیں اس کو یہاں تک لانے میں وہ والدین ہی کا کردار ہوتا ہے بلکل ہے ٹھیک ہے چونکہ میرا بڑا ٹچی ٹاپک ہے تو اس لیے ذرا نا سر ایسے ہی ہے میں نے اپنے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سیکھا بلکل اور بہت سارے کام جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچے بھی نہیں تھی کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو مجھے کرنے پڑیں گے بلکل ایسے ہی ہے حقیقت ہے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں خیر ٹو کٹ شوٹ والدین کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے جی اب بات کر لیتے ہیں ان چار بروج کی جن کی عورتیں بہترین مائیں ثابت ہوتی ہیں پہلا سٹار ہے پائیسز پائیسز کے اندر ایک سپیرچول کنیکشن ہے ایک اللہ کا ساتھ بہت بردست رکھا ہوا ہے ان کے اندر انتیوزیزم بہت ہوتا ہے یہ جب بھی کو کام کرتی ہیں خاص طور پر یہ خواتین جب کو کام کرتی ہیں تو بڑے دل سے کرتی ہیں اولاد بھی ان کا پیشن ہوتا ہے بہترین یہ اپنے اس جو ہے نا وہ ماں بننے کو سیلیبریٹ کرتی ہیں یہ اس کو پوری توجہ پوری محبت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی اور ماں نہیں کرتی لیکن یہ جو ہے نا یہ نسبتا زیادہ کرتی یہ اپنے بچوں کو پیار سبر محبت میربانی اور شفقت کے ساتھ اس طرح پالتی ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ وہ سیکھتے ہیں جو ماں کرتی ہیں جو دکھاتی تھے یہ وہ ماں ہوتی ہیں جن کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی محبت ہوتی ہے یہ اپنے بچے کو دنیا سے الیدہ رکھ کے یا بعض اوقات دنیا میں اتار کے سکھاتی ہیں لیکن ان کا بچہ جو دنیا سے سیکھتا ہے اس کو یہ فیڈ آؤٹ کر کے اس میں سے صرف وہ چیزیں رہنے دیتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں یعنی وہ جو غیر ضروری انفرمیشن وہ جو غلط چیزیں بچہ دنیا سے سیکھ رہا ہوتا ہے یہ وہ ماں ہوتی ہیں جو اس کو فیڈ آؤٹ ساتھ ساتھ کرتی جاتی تربیت بہت اچھی کرتی چونکہ نیچرلی سپیرچول ہوتی ہیں تو ان کے بچے روحانی ہوتے ہیں نیچرلی یہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں تو ان کے بچے بڑے نرم دل ہوتے ہیں نیچرلی یہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا جانتی ہیں تو ان کے بچے سوشل ویل فیر میں بہت اچھے ہوتے ہیں نیچرلی اپنے خواب کے پیچھے لگ کے اس کو ریل کرنا جانتی ہیں تو ان کے بچے اپنے خوابوں کی تعبیر میں ٹٹ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ وہ ماں ہوتی ہیں جو بچوں کی فاؤنڈیشن بڑی اچھی بنا دیتی ہیں پھر اس کے بعد آگے ہاں یہ ضرور ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچوں کے اوپر کوئی عظمائش ویسے تو کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو پیچھے ہٹتی ہو لیکن یہ خاص طور کے اوپر اگر کوئی بچہ ان کا فاس گیا ہے یہ کوئی ہو گیا ہے تو یہ جی جان لڑا دیتی ہیں یہ سب کچھ کر جاتی ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹتی دوسرا سٹار ہے کیپریکون کیپریکون کی عورتیں ویسے بھی سنجیدہ ہوتی ہیں لیکن جب مائیں بنتی ہیں تو بہت سنجیدہ ہو جاتی ہیں یہ اپنے کام کو کام سمجھتی ہے حالانکہ یہ ورکوالک خواتین ہوتی ہیں زیادہ تار کیپریکون خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں لیکن ورکنگ وومن ان میں نسبتا زیادہ ہوتی ہیں یہ اپنے کام کے ورک لوڈ میں پریشر میں ہر چیز میں ہوتے ہوئے بھی اتنا کمال کا کام کرتی ہیں کہ دنیا ان کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی ہوتی کہ یہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اس طرح جو ہے اس کی اپ برنگنگ کریں گی کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے ان کے اوپر کہ یہ پہلے کیا تھی یہ اب کیا ہے یہ کسی تیزی سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفورم کیا ہے ہوتی بھی بڑی دلیر ہیں جو عام سٹار کی نسبت جو بریوری ہے نا وہ دو تین سٹار میں بہت زیادہ ان میں ایک کیپریکون ہے تو جب یہ دلیر ہوتی ہیں تو ان کے بچے جو ہے نا وہ دلیر ہوتے ہیں یہ مینتی ہوتی ہیں تو ان کے بچے مینتی ہوتے ہیں یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں لیتی یہ میند سے صحیح راستے پہ چل کے اپنا کام کرتی ہیں تو ان کے بچے بھی میند سے صحیح راستے پہ چل کے اپنا کام کرتی ہیں یہ ایسی ذمہ دار ماں ثابت ہوتی ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے مو نہیں پھیرتی جتنا مرضی کام کا لوڈ ہو جو مرضی ہوئی اپنے گھر کو اپنے سپاؤس کو اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں اور پھر چیزوں کو مینج کر کے آگے بڑھتی ہیں سو ان کے بچے دیکھا گیا ہے کہ ایسی ماں کے بچے بہت اچھے مینجر ثابت ہوتے ہیں چیزوں کو مینج کرتے ہیں ان کے بچے بہت زیادہ جو ہے وہ ورکہلک ہوتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے بچے آئیڈل نہیں رہتے ہیں ان کے بچے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی ماں کے بچے پڑھائی میں بہت لائک ہوتے ہیں کیا بہتا ہے تیسرا سٹار ہے لبرا لبرا ویسے تو بیلنس کا سٹار مانا جاتا ہے لیکن جب یہ ماں بنتی ہے تو ان کا بیلنس انکلینیشن سارا کا سارا اپنی اولاد کی طرف چلا جاتا ہے یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ لبرا ورکنگ مومن کو اگر یہ لگے نہ کہ اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے رہی تو وہ اپنا لگا لگا کیریئر چھوڑ دیتی ہیں اچھا یہ اپنا بنا بنایا کاروبار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو بچوں کو کام کرنا ہے یہ اس قسم کیا ہے یہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں یہ اپنا بیلنس یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں کا کردار سب سے اہم ہے باقی چیزیں غیر اہم ہیں غیر اہم تو نہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب سے پہلے اولاد ہوتی ہیں شاید سپاؤس بھی ان کا پیچھے ہوتا ہے اپنے ہزبین کے ساتھ بھی شاید اتنی ہوتی ہے محبت اپنی جگہ لیکن ان کو جو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے نا وہ اپنے سپاؤس سے بھی اتنی نہیں ہوتی یہ انصاف پسند ہوتی ہیں اگر ان کو لگے نہ کہ ان کا بچہ غلط ہے تو پھر یہ ڈانٹنے میں پھر یہ سمجھانے میں پھر یہ کر جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کی توہین نہیں کرتی اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹتی اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتی اندر لے جا کے پہنے کوٹلنگ پیار سے ان کو سمجھاتی ہیں بتاتی ہیں کہ کہاں ان کے بچے غلط ہیں اور پھر ان کو جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر ان کے بچے ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں ان کے بچے ذہین ہوتے ہیں ان کے بچے راستباز ہوتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اور ایموشنلی جب اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو ایموشنلی جو بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ ٹرینرز مانا جاتا ہے تو وہ کیپریکون کی ماہوں کو مانا جاتا ہے لیبرا سوری لیبرا کی ماہوں کو مانا جاتا ہے لیبرا کے معاملات کیپریکون سے پہلے تھا اور پائیسیز یہ چوتھا سٹار اب جو اس کی بات کرتے ہیں جو وہ ہے ٹارس ٹارس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو ماہیں ہوتی ہیں یہ زیادہ گھوسہ زیادہ کرتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں لیکن جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے نا پھر یہ بدل جاتی ہے ویسے ٹارس فیمیل جو ہے وہ جذباتی مانی جاتی ہے ویسے ٹارس فیمیل غصے کی تیز مانی جاتی ہے ویسے ٹارس فیمیل ایموشنل مانی جاتی ہے یہ اپنے کام میں کاروبار میں جلدی جلدی چیزیں ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہی چیز جب ان کے اولاد کے اوپر آتی ہے تو پھر اس کو بڑے پیار سے بڑے سبر سے بڑے طریقے سے لے کے چلتے ہیں بلکل ٹوٹل بدل جاتی ہے یعنی کہاں یہ جلدبازی کی طرف ہوتی ہے اور کہاں یہ سبر کی حد کی آخری کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی ہے یہ پہلے غصہ ہوتا ہے اس کے بعد سبر آجاتا ہے سبر آجاتا ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ سٹرکٹ مام اور پارٹی مام یہ ان کا بیلنس ہوتی ہے یعنی ایک طرف یہ بڑی سٹرکٹ مامز ہوتی ہیں اور دوسرا یہ پارٹی مامز بھی ہوتی ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو انجوائی بھی پھولا کراتی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بچوں کو کہانیاں سنا کے ڈرا کے چیزیں کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے بچے زیادہ تر غلط را کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈرتے ہیں یہ اپنے بچوں کو اصول پسند بناتی ہیں اب اصول کے مقابلے میں اگر ان کو اپنا نقصان کرنا پڑے تو اس کے بچے ان کے بچے کر جاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں آٹھتے ہیں جب ان کے پاس بچے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے بچے اب سیدھی را کے اوپر ہیں میں نے کہا تھا پارٹی سٹرکٹ مام اور پارٹی مام تو جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے بچے بلکل ٹھیک ہیں پھر یہ بلکل سٹرکٹنیس چھوڑ دیتی ہیں پھر یہ پارٹی مام بن جاتی ہیں پھر یہ بچوں کے ساتھ بچی بن کے پھر فل انجائے کرتے ہیں لیکن اس وقت جب ان کو یقین ہو جائے کہ اب ان کے بچے غلط راستے پر نہیں جائیں گے یہ اس وقت تک سٹرکٹ رہتی ہیں پھر یہ بدل لیتی ہیں اپنے آپ کو یہ بیلنس بڑا کمال کا ہے یہ اسی سٹار میں جو ہے نا ویسے تو لیکن یہ پارٹی بہت کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں ان میں بھی ٹارس کا ذکر ہے کیونکہ وہ بہت پیسہ دیتے ہیں پھر بہت کچھ کرتے ہیں ہاں لیکن یہ کہ اگر اس طرح کہ یہ تھوڑی سی سٹرکٹنیس اور تھوڑی سی چیزیں رکھیں تو ان کے بچے بڑے سیٹل رہتے ہیں چونکہ یہ ان کے بچے سخت اور نرم دونوں روائیوں میں پرورش پاتے ہیں تو وہ حقیقت پسند ہو جاتے ہیں ان کے بچے محذب ہو جاتے ہیں اور چونکہ ایک اور چیز ہے نیچرلی ان کی انکلنیشن جو ہے وہ روحانیت سے ہوتی ہے تو یہ چونکہ دین کی طرف ان کا رجحان نسبتاً باقی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کے بچے دیندار بھی ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جب تھوڑا سا اوور سٹرکٹنیس کرتی ہیں تو پھر بچے انوائے ہونا شروع کر رہتے ہیں پھر یہ ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے ویسے تو نیچرلی ان کے اندر اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑی اچھی مائیں ثابت ہوتی ہیں پھر بات وہیں پہ آتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چار سٹار کے علاوہ باقی مائیں جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن یہ ان کی خاص خصوصیات جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اکثر لوگ ہوتا یہی ہے کہ وہ یا تو تھامنیل دیکھ کے یا کوئی ایک آدھ لائن سن کے کمنٹس کرنا چکے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سن لیا کریں نوے فیصد جواب ویڈیو میں ہوتے ہیں پھر جو دس فیصد رہ جہوں کمنٹ میں پوچھ لیں بہت شکریہ جعفریز آپ کی جونس سے بھی ویڈیو کرتے ہیں اس پہ پہلے بریفلی بتاتے ہیں کہ اس کی یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسی ہے آپ پوری ویڈیو سنا کریں اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ پتہ لگ جائے گا کہ جی بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ سلام پاکستان